اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتا من لسانی یفقاو قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا اللہ ہماری موت پر لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا آمین یا رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مشروع کرنا چاہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بولو ورنہ خاموش رہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ میراج پہ گئے تو انہوں نے ایک ایسے گروپ کو دیکھا جو کہ اپنے کوپر کے نیلز کے ساتھ اپنا جو ہے وہ سینہ اور اپنا موں جو ہے وہ سکریچ کر رہا تھا اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ لوگ جو کہ دنیا میں دوسروں کو دوسروں کی حیبت کرتے تھے اور دوسروں کو ڈی فیم کرتے تھے تو اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی کہ وہ آخرت میں اپنا جو ہے وہ سینہ اور موں جو ہے وہ کپر کے نیلز کے ساتھ جو ہے وہ سکریچ کریں گے تو یہ بہت ایک ریلیٹیبل جو ہے وہ ان کو سزا ملی کہ وہ دنیا میں لوگوں کو ڈی فیم کرتے تھے تو آخرت میں ان کا جو شکل تھی وہ ڈی فارم ہو رہی تھی اور وہ خود اس کو ڈی فارم کر رہے تھے اگر ہم کسی کی چگڑی کریں گے یا غیبت کریں گے فار ایزمپل اگر کوئی انسان ہے وہ کھانا اچھا نہیں پکاتا لیکن ہم نے اس کے پیٹ پیچھے کسی دوسرے کو کہہ دیا کہ یہ انسان جو ہے اس نے تو بلکل اچھا کھانا نہیں بنا گیا تو بے شک یہ حقیقت ہے لیکن یہ کیا ہو گئی اس کی برائی ہو گئی اور ہم اتنی چھوٹی نہیں ہم بہت بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں اور جس سے کیا ہوتا ہے وہ انسان کسی کو موں دکھانے کے لائک نہیں رہتا اور اس انسان کے سامنے تو اسپیشلی جس کے ساتھ ہم نے مل کے اس کی جو ہے وہ غیبت کی ہوتی تو ہم دنیا میں کسی کو ڈی فیم کریں گے تو آخرت میں ہمیں جو ہے وہ خود جو انسان غیبت کرے گا وہ خود اپنا جو ہے وہ سینہ اور جو موں ہے اس کو خود جو ہے وہ ڈی فارم کر رہا ہوگا کوپر کی نیلز کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کال آتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں شفا ہے اور انسان کے ذکر میں بیماری انسان جو ہوتے مسلمان جو ہوتے وہ ان چیزوں کا اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے ٹائم کو جو ہے وہ یوزیبل بناتا ہے اسی بیسس پہ تھری ڈیمیشنل تھنکنگ جو کہ ایک مسلمان کی ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ ڈیمیشنل تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ جس کی بیسس پہ جو ہے وہ ماشینز بنائیں گئی کہ انسان اپنے ٹوینٹی فور آورز کو اچھے سے جو ہے وہ کام کے اندر جو ہے وہ ایٹوٹلائز کرے اور ایفیشنسی کے ساتھ ورک کرے تو ماشینز کیا کرتی ہیں کہ انسان کا ٹائم کم کر دیتی ہیں اور اس کو جو ہے وہ ایفیشنٹلی ورک کر کے دیتی ہیں اور میکسیمم دن کا یوٹیلائزیشن ہو سکتا ہے سو دیس اس فرسٹ ڈیمیشنل موڈل سیکنڈ ڈیمیشنل تھنکنگ پیٹرین کیا آئی اس کے بعد کہ انسان اپنے پورے دن کی یوٹیلائزیشن تو کرے کام میں لیکن پرائیورٹائز کر لے کہ کونسا کام ضروری ہے اور کونسا کام جو ہے وہ بااد میں ہو سکتا ہے فر ایزمپل تین بجے آپ کی کوئی کلاس ہے یو کہ اونسائیٹ آپ کو جا کے لیے اور ایک آپ کا آن لائن لیکچر ہے یا کوئی اسائیمنٹ جو آپ کو کرنی ہے تو آپ پر ایفرک اس کو کریں گے کہ جو اونسائیٹ ہے پہلے اس کو لے لے جو بااد میں ہو سکتی ہے تو اس کو جو ہے وہ سیکنڈ پورے دیمیشنل موڈل کے انسان کام کرے لیکن جو ہے وہ پورے دیمیشنل موڈل جو کہ قرآن دیتا ہے انسان کو مسلمان کو وہ یہ ہے کہ انسان وہی کام کرے دن میں جو کہ آخرت میں اس کو اس کا بدلہ ملے اور وہ بھی اچھا جو ہے وہ بدلہ ملے so these are the three dimensional موڈل جو کہ انسان کو قرآن دیتا ہے جب بھی ہم انسائیٹ کی بات کریں گے تو ہمیں پانچ چیزوں کو اپنی جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہوگا تاکہ ہم انسائیٹ سے اچھا سے ڈیل کر سکیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برا کیا ہے تو آپ سب سے پہلے سوچیں کہ اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر آپ کو one person بھی لگے کہ ہاں میرا اس میں ہو سکتی ہے involvement تو آپ اس کو فوراں سوری کہہ لیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کام جو بڑے ہوتے ہیں اب بڑے کسی بھی age bracket میں آساتے ہیں اگر آپ چودہ سال کے ہیں اور اس سے نیچے آپ کی کوئی دس سال کی بہن ہے تو آپ کیا ہو گئے بڑے ہو گئے سو کوئی بھی age bracket میں جو بھی بڑے ہے اسے اپنے اندر ڈیویلپ کرنا چاہیے کہ وہ سوری کی عادت بنائے اور یہ ہمارے ماشر میں بہت زیادہ مشکل ہے سیکنڈ چیز کیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو اس میں کسور ہے کہ نہیں اور آپ کو لگے کہ نہیں آپ کا بالکل بھی اس میں کسور نہیں ہے سو سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ سوچ لیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ انسان جو ہے وہ منٹلی علی ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ نہ بتائی کہ وہ دوسری انسان کے ساتھ جو ہے وہ انسلٹ کر رہا ہے اس کی سو آپ منٹلی اس کو ال سمجھ کے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں تھرڈ چیز یہ کہ جب بھی آپ کے کوئی انسلٹ کریں آپ یہ یاد رکھیں کہ جب ہماری کوئی انسلٹ کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ولنرابل ہو جاتے ہیں کہ شیطان ہم پہ اٹاک کرے اور شیطان کیا کراتے ہیں ہمیں ظالم بنا دیتے ہیں کہ ہم پہ ریاکشن بیک جب کرتے ہیں تو اتنا زیادہ ریاکشن بیک کر دیتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ بہت زیادہ غلطی ہو جاتی ہے بس انسان نے تو اتنی غلطی نہیں کی ہوتی جتنی ہم نے غلطی کر لی ہوتی ہے یہ چیز بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جب انسلٹ ہوتا میں بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے کہ کہیں شیطان ہم پہ حاوی نہ ہو جائے فورٹ چیز یہ کہ جس انسان نے آپ کے ساتھ کو یہ بتتمیزی کیا آپ اپنے اور اس کے درمیان میں جو ورٹیکل جو ہورزنٹل لائن اس کو ورٹیکل کر دے یعنی کہ جب ورٹیکل کریں گے سو ٹرائنگولر شیپ آ جائے گی کہ آپ نے اپنے اور اس انسان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کو لے آئیں کہ اگر اس انسان نے ایسا کیا ہے آپ کی انسلٹ کی ہے تو یہ اس نے یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کی ہوگی یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا تو اگر اس نے آپ کے ساتھ بتتمیزی کیا ہے تو یہ آپ کی ازمائش ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم بعض کو بعض لوگوں سے ازمائیں گے تو اللہ نے آپ کی ازمائش اس بندے کی ذریعے کی ہے تو ہمیں اس کو ایک ازمائش سمجھ کے جو اگر اس میں صبر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کا ریوارڈ ملیے فیفتھ چیز یہ کہ جب بھی ہمیں ہماری کوئی انسائلٹ کر رہے ہیں ہمیں اپنے مقصد ہمیں اپنا جو مین ایم ہے اس کے اوپر فوکسٹ ہو جانا چاہیے فر ایزمپل ہم کئی آکے بیٹھے ہیں کوئی بھی جو ہم کلاس میں آکے بیٹھے ہیں وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ابھی شروع نہیں ہوئی کلاس تو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو ایسے لگے نہیں یہاں آکے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ اٹھ کے چلے جائیں ایک یہ بہیوئر ہے ایک دوسرے یہ بہیوئر ہے کہ وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی انسان آپ سے کہے کہ یہ گلاس ہے اور یہ پورا بھراب ہے آپ اس کو لے کے سیڑھیوں پہ جو ہے وہ تین چار بار اوپر جائیں نیچے جائیں تو جب آپ اس کے اوپر سیڑھیوں کے اوپر چڑھیں گے پھر واپس آکے چاہیں گے پھر آپ سے پوچھا جائیں کہ آپ کو ابھی بھی آواز آ رہی تھی کہ ایک دوسرے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرے ہیں تو وہ کیا کہے گا کہ نہیں میں تو بہت فوکس تھا کہ میں اس گلاس کو لے کے اوپر جاؤں نیچے لاؤں تو میں نے ایٹ ویٹ کی باتیں ہی نہیں سنی تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہمارا جو مین پرپس ہے جو کہ ہمیں دیا گیا اس کے اوپر فوکس رہے ہیں تاکہ ادھر 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 کی جو باتیں ہیں جو پریشانی ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ہم پہ حاوی نہ ہو these are the five points اب ہم سورت شورہ کی آیت نمبر 40 کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دے دیا تین چیزیں دے دی کہ ہم جو ہے وہ کن چیزوں کو پریکٹس کریں جب بھی کوئی انسلٹ کا معاملہ ہو پہلی چیز یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ ہے اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے تو پہلا option کیا ہے ہمارے پاس کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے کوئی انسلٹ کرے تو ہم کیا کریں اسی برائی کا بدلہ برائی سے ہی دے دیں وہ جو ہم عمل کریں گے وہ اچھا نہیں ہوگا وہ ہوگا برائی لیکن کیونکہ وہ برائی کا بدلہ ہے تو اس برے کام کا جو ہے وہ ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن ہم اچھے آدمی نہیں کلائیں گے ہم پھر بھی برائی آدمی کلائیں گے کہ اس نے برائی کی تو ہم نے برائی کر لی تو ہم اور اس میں کوئی فرق نہیں بچا اور اس میں بہت زیادہ خدشہ ہوتے ہیں کہ انسان ظالم بن جائے کہ فرزمپل آپ کو کسی نے دھکا دیا ہے آپ نے بھی اس کو دھکا دے دیا تو برائی کا بدلہ تو ہو گیا لیکن آپ نے اگر اس کو زیادہ دھکا دے دیا اور اس کے چوٹ لگ گئی تو پھر کیا ہو گئے پہلے وہ ظالم تھا اور آپ مظلوم تھے جب وہ انسلٹ کر رہا تھا یا آپ کے ساتھ برا کر رہا تھا جب آپ نے بھی ان ریٹان اس کے ساتھ کر دیا اور اور زیادہ کر دیا تو وہ مظلوم ہو گیا اور اب آپ جو ہے وہ ظالم ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پوائنٹ سے بچیں یہ تب دیا جائے آپشن جب آپ کی لیمٹس کروس ہو جائیں کہ نہیں اب آپ برداشت نہیں کر سکتے تو یہ پوائنٹ ہے کہ ہم اس کو آویل کر سکتے لیکن اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ انسان جو ہے وہ ظالم بن جے تو اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ سے ہم جو ہے وہ ظالم بن کے نہ ملیں روزی کیامت من اس بات یہ کہ ہم بے شک مظلوم بن کے ملیں سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ جس نے ماف کیا کہ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس انسان کو ماف کر دے ہم ہمارے ساتھ برا کر رہے ہم جو ہے وہ چپ چاپ سن لیں اور پھر اس کو کیا کریں ماف کر دے اب یہ کیا ہے اس میں سیکنڈ پوائنٹ میں ہمیں ہاف اجر ملے گا ہم نے ماف تو کر دیا لیکن ماف کرنے کے باوجود بھی ایک دل میں جو ہے وہ بات رہ جاتی ہے تو تھرڈ پوائنٹ میں کیا ہے کہ اور کام سموانے یعنی کہ جو وہ بات تھی دل میں جو رہ جاتی ہے مافی کے بعد اس کو کوشش کریں کہ وہ دل سے جو ہے وہ بات بھی نکل جائے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ میرے جو دل میں بات رہ گئی ہے اس کو نکال دے اور اس بندے کے ساتھ اور اچھا سلوک کریں تاکہ جو اس کے درمیان کے معاملات وہ بہتر ہو جائیں تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا اجر اس کو دے گا یہی لکھا ہے اور کام سموارے تو اس کا اجر اللہ پر ہے پھر لاس پوائنٹ کیا ہے فورٹ پارٹ بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا تو یہ کیا گیا کہ اگر فرس آیت سے یہ ریلیٹ کرتا ہے کہ اگر وہ ہم نے ظلم کر دیا کہ مطلب اپنا انصاف لینے میں کیا ہوا کہ ہم سے ظلم ہو گیا پہلے ہم مظلوم تھے ظالم بن گئے تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح چار پوائنٹس میں جو ہے ایکسپین کر دیا کہ کس طرح ہم جو ہے انسلٹ کو ڈیل کریں گے سو جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ